اسلام علیکم سجنت امیتروں کی یہ حال ہے ٹھیک ہو امید ہے سب ٹھیک ہوگے اج میں تڑیہ سے لیکن جنڈا چکن شامی برگر جو کہ سرگوڈا تھا فیموس ترین برگر ہے برگر ہے ناہمہ خواجہ برگر ہے ناہمہ برگر بہت ہی مشہور ہے پورے سرگوڈا چھے انڈا چکن شامی برگر ہے سبتہ مشہور ہے جانے کی سبتہ جائے برگر چلتا ہے پورے سرگوڈا چکن پر زیریں بیرے سے پیاز اپنی پیار محبت پیجر ہے پہنے برگر پیش کر دیں تیتانو فل ریسپی دکھانے کی کو پانے دینے کی میں بنا دینے برگر تو میں تیسٹ کرنا میں جی میں نے تو ذائقہ اچھا لگا تھے ہنو بھی ٹرائے کر دیں اسلام علیکم غیر میں جاگر ہم سب کچھریز سے کریں تو آج ملوکت میں شروع تو آج میں خواجہ برگر جو کہ ستارہ بلاک میں روکیٹنڈ ہے تو ان کا برگر ٹرائے کرنے آئے جی انڈا چکن شامی برگر نہیں آتے انہوں جنسی چکری پیس پیاں سے شکل ہوتی ہے جی سب سے ہلے باندھ کو درمیان میں سے کٹ لگاتے ہیں اور دو پیس بنا لیتے ہیں اور پھر اس میں جی شامی کی جو کباب ہوتا ہے شامی کباب بھرتے ہیں جس میں فیلنگ کرتے ہیں اس کی یہ ٹکی کی جو ٹکی کہا جاتا ہے جس سے تو ٹکی کی فیلنگ کرتے ہیں جی اس کے بعد یہ یہ دیکھیں یہ آپ پہ پھولی ہیوی سین چاہ رہے ہیں یہ فرائر میں ہاتھ ونگز مان رہے ہیں اور وہ جو پیس لگتے ہیں برگر رویزنگر برگر میں جنگر شوار میں تو اس کے بعد یہ ٹکی لگانے کے بعد اسے ہلکہ ہلکہ گرم کریں گے دوے پہ گھی لگا آتے تو اس کے بعد یہ دھائیں لگائیں گے اس میں جو ان کی دھائیں مزدہار جسی اس کے بعد یہ تبہ پہ چکن پھلا لیں گے انہوں نے کافی چکن پیسیس کیا میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں تو چکن جی پہلے انہوں نے کٹھا کیا پھر اس کے بعد پیسیس کیا اچھی طرح بنائے ایسے تو چکن کو سارے برگروں میں جی ڈال لیں گے اس طرح ہی برگروں میں چکن ڈال رہے ہیں بھائی تو انڈا چکن شامی برگر جی میں ٹرائے کرنے ہیں ویسے تو ان کا اور بھی برگر ہیں کافی برگر ہیں لیکن مجھے یہ پساندہ اور کافی لوگ یہ برگر ٹرائے کرتے ہیں یہی کھاتے ہیں زیادہ تر بوائز جو آتے ہیں اس کے بعد یہ گرین چلی سوچ ڈال رہے ہیں تو یہ میں نے یہ مجھے لگ رہے دہنے سے کہ سپائسی ہوگی اس کے بعد یہ پیاز انہوں نے ڈال لیں ان میں پیاز سارے برگروں میں ڈال دی ہیں تو یہ دیکھیں کیچپ لگا رہے ہیں بھائی تو دیکھیں ماشاءاللہ بڑھاتا ہوا ہے تقریب 20 سے 25 برگر رکھے ہیں انہوں نے ایک وقت میں 20 سے 25 برگر بنا رہے ہیں جی تو اس کے بعد یہ انڈے ڈال رہ رہے ہیں پر انڈا ایک ایک پورا پورا انڈا ڈالتا ہے جی فرائی ہوا انڈا تو انڈے کے بھی میں دکھاتا ہوں جی پھولی آوی سین انڈے کا بھی اب اس کے بعد میں آپ کو انڈے کا سین دکھاتا ہوں کس طرح انڈے بھار رہے ہیں اور یہ میں کھڑا ہوں جی یہاں پہ تو پھولی آوی سین ہے جی یہاں پہ کراؤڈ ہے بہت زیادہ راشی راش ہے تو یہ دیکھیں جی تقریبا 20 سے 25 برگر لگے ہیں جی تو یہ میں آ چکا ہوں جی انڈے والی سیڈ پر یہ دیکھیں بھائی کتنے زیادہ انڈے لے کے جا رہا ہے جو فرائی ہو چکے ہیں تو یہاں سے یہ انڈے کی ٹرے ہیں پڑی ہیں یہ بھائی انڈے بنا رہا ہے تو ایک وقت میں آٹھ طوے لگے ہیں جی آٹھ طوے پر انڈے فرائی ہو رہے ہیں جی دیکھیں پھولی آوی سین ہے جی یہاں پہ بھائی انڈے توڑ توڑ کے ڈالی جا رہا ہے اور فرائی کر کے یہ دیکھیں جی رکھی جا رہا ہے فرائی کر کر کے انڈے تو انڈا ہوا سین دیکھا آپ نے کس طرح آوی سین ہے تو یہ دیکھیں یہ اب ادھر فرائی ہونے کے لیے چل جائیں گے دوسری سیڈ پر تو یہاں پہ آ چکے ہیں جی یہاں پہ فرائی ہوں گے فرائی ہوں گے اور یہ ان کی چھٹنی ہے جی دھائی یعنی کہ جو بہت مشہور ہے ان کا دھائی یہ دھائی کے ساتھ لوگ کھاتے ہیں برگر اور یہ کیچپ ہی دیکھیں جتنی جاڑ پڑے ہیں یہ چکن ہے یہ دیکھیں جی یہ محبت دار ہیں جی گرم کار رہے ہیں فلی آوی سین چاہ رہے ہیں خوشبو آ رہی ہے بڑی خوشبو ہیں تو اب اندر بیٹھ کریں جی آرڈر دے دی ہی ہم نے اپنا تو بھائی نے کہا جی اس کی بھی ویڈیو بنائی جی اس بغیر کا مجھے نام ہی نہیں یاد آ رہا کیا نام انہوں نے بتایا تھا کہ میں ہوای سبر کھا رہا ہوں یہ انہوں نے چکن لگایا اور زنگر کی پیسز کر کے لگایا اور اوپر گری چلی سوس اس کے بعد پیاز اور یہ چاڑ مسالہ اور یہ کیچپ اب اس کے اوپر چیز رکھیں گے اس کا نام ہے اور یہ کاری میٹری لگائی ہے اور مائنیز لگائی ہے اب اس کا پر چیز یہ بھائی نے لکھی ہے تو اوکے کہتے ہیں اس برگر کا مجھے نام نہیں آ رہا اس کی پرائز ہے فور انڈرر تو اس کا نام ہے بتا نہیں تاور برگر یا کہنا ہمیں اور یہ انڈر رہا ہے اور اوپر سے باندھ کر دیں بیکن یہ ماشاء اللہ بہت ہیوی ہے لہنے سے ہیوی ہے آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن فل ہیوی ہے جی ایک بندہ نہیں کھا سکتا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی کتنا بڑا سا تو یہ اندر حال ہے جی ان کا دو تین حال ہے ان کے ایک اس طرف ایک اس طرف دو یہ میرا برگر آ چکا ہے جی فائن دی دیکھیں جی کتنا کرسپی لگ رہا جی دہنے سے مزے کا داغرہ بھی ٹرائے کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں ذائق کا تو دہنے سے بہت اچھا لگ رہا جی دیکھیں جی فلی ہیوی سی ہی نے چکن دیکھیں جی کس طرح دیکھیں فلنگ ہوئی ہے چکن کی پروپر چکن کی ٹھکنس فلنگ ہوئی ہے تو میں نے کیچپ کے ساتھ ٹرائے کیا فسٹفال تو یہ دھائی کے ساتھ ٹرائے کر رہا ہوں جی جو میں نے آپ کو دھائیں دکھائی تھی جی تو دھائیں کے ساتھ ٹرائے کیا لاجواب ہے ذائق کا جی دھائیں کے ساتھ بھی مزہ آگیا جی کر آ رہا تو اب جی میں گرین چلی سوس کے ساتھ ٹرائے کر رہا ہوں جی یہ سوس تھوڑی جی سپائیسی ہے تو یہ تو بہت زیادہ سپائیسی ہے جی یہ جو سپائیسی کھانے کے شکینا ان کے لیے سوس بہت کمال کیا ہے ہے مزہ کے لیکن تھوڑی سی سپائیسی ہے لیکن لاجواب ذائق کا اب مست ہے در وزیڈ کریں اس برگر کی پرائیسی دو سو تیس سو پینڈا چکن کشامی کی اور یہ میں نے بندے والا مگواز اس کا میں نے ذائقہ ٹرائے کیا تو سیم ذائقہ اس میں صرف چکن نہیں لگا باقی تقریباً وہی ذائق ہے اس کا تو میں نے کہا ساتھ کولڈنگ نہ ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو کوک مگوائی ہے جی ساتھ تو برگر الحمدللہ فینش کر لی ہے تو آپ لوگ یہاں ضرور آئیں تو ملتے ہیں نا فیلومت اب تک اللہ اللہ اور موسیقی